بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریدر فورڈ نے ثابت کیا کہ ایٹم کا پلم پرڈنگ مارڈل درست نہیں تھا تو یہ تھا ریدر فورڈ کا ٹامک مارڈل جس نے اس نے ایک پیکٹیکل کیا اس نے سونے کے بھاریک فرق پر الفا پارٹیکل کی بچھار کی اور پھر اس نے سونے کے فرق پر جب الفا پارٹیکل کی بچھار کی تو ان کا جو مشاہدہ تھا اس نے زنگ سلفائٹ کی پلیٹ پر کیا اور اس نے پیچھے سکین دکھی ہوئی تھی تو یہ تھا اس کا ریدر فورڈ کا ٹامک مارڈل اب ہم اس کی ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں کہ ڈائیگرام کس طرح سے اس نے ڈیزائن کی یہ پہلے تھا یہ الفا پارٹیکل کا کوئی سورس ہے یہاں سے الفا پارٹیکل کی شوائیں نکلتیں ہیں اور یہ تھی صونے کی پلیٹ ہے صونے کا ورق ہے جس کی مٹائی پوائنٹ فور سنٹی میٹر کیوب سنٹی میٹر تھی یہ صونے کا ورق ہے سونے کا وقت کی مٹائی پوائنٹ فور سینٹی میٹر تھی یہ اس نے سونے کا وقت رکھ دیا اور پھر انڈر پہ اس نے یہ ایک فوٹوگرافک فیلم کو رکھ دیا اب جب الفا پارٹیکل کی ریز یہاں سے نکلتی ہیں تو اس نے دیکھا کہ بہت سائی ریز جو بغیر راستہ تبدیل کی ہوئے سیدھی گزر گئی اور بہت سائی ریز بغیر راستہ تبدیل کی ہوئے بلکل سیدھی گزر گئی جبکہ بہت ہی تھوڑی ریز تھی جو ایک خاص زاویہ پر مڑ رہی ہیں بہت کام ریز خاص زاویہ پر مڑ تھی اور بہت ہی کام ریز تھی جو واپس ڈیفلیکٹ کی جو واپس مڑی تو یہ تھا اس کا ایکسپیرمنٹ جس نے اس نے الفا پارٹیکل کے سورس کو استعمال کیا اور سونے کے ورک کو اس نے درمیان میں رکھا اور الفا پارٹیکل کی اس کو پر کیا کی بچھار کی اور پھر اس نے آگے فوٹوگرافک فیلم کو رکھا تھا اس نے دیکھا کہ بہت ساری جو ریز تھی وہ بغیر راستہ کی ہوئے راستہ تبدیل کی ہوئے سیدھی گزر گئیں اور بہت ہی کام ریز تھی جو خاص زاویہ پر مڑ گئیں خاص زاویہ پر ان کا ان کی ریفلیکشن خاص زاویہ پر ہوئی وہ مڑ گئی اور بہت ہی کام ریز تھی جو واپس ڈیفلیکٹ ہوئی واپس مڑ گئیں تو یہ تھا اس کا ایکسپیرمنٹ بہت ہی کام ریز وہ خواہ زابی پر مڑھی رتر فورڈ نے اپنے تجربے میں مندجہ زیادہ مشاہدات کیے اس کا جو مشاہدہ تھا یہ تھا تقریباً تمام الفا پارٹیکل سونے کے ورق میں بغیر راست تبدیل کیے گزر گئے تقریباً تمام الفا پارٹیکل سونے کے ورق سے کیا کیے بغیر راست تبدیل کیے سیدھے گزر گئے نمبر دو تقریباً بیس ہزار الفا پارٹیکل میں سے صرف چند کا جگہ ایک بڑے زابی پر ہوا بیس ہزار الفا پارٹیکل میں سے صرف چند کا جگہ او کیا ہوا ایک بڑے زابی پر ہوا نمبر تین بہت کم پارٹیکل سونے کے ورق سے رکھا کر واپس آگئے اور یہ تھے اس کے تجربات کے مشاہدات جو اس نے کیے تقریباً تمام الفا پارٹیکل سونے کے ورق میں بغیر راست تبدیل کیے سیدھے گزر گئے اور تقریباً بیس ہزار الفا پارٹیکل میں سے صرف چند کا جگہ او ایک بڑی زابی پر ہوا اور نمبر تین بہت کام پارٹیکل سونے کے ورق سے رکھا کر واپس آگئے تو یہ تھے اس کے مشاہدہ جو اس نے کیے ریدر فورڈ کے تجربے کے جنتائی تھے وہ یہ تھے کہ ریدر فورڈ نے اپنے تجربے میں تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایٹم کے لیے نظام شمسی کا مارڈلہ جو تھا وہ تجویز کیا ریدر فورڈ نے اپنے تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایٹم کے لیے نظام شمسی تجویز کیا اس سے مندجہ جانے 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 ج جکاؤ یہ ساتھ کرتا ہے کہ ایٹم کے مرکز میں کیا ہے پوسٹیف چارج موجود ہے جسے ایٹم کا نیوکلیس کہا گیا تیسرا پوائنٹ ہے چند الفا پارٹیکل کا مکمل طور پر واپس مرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیوکلیس بہت سخت اور کسیف ہے چند الفا پارٹیکل کا مکمل طور پر واپس مرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیوکلیس بہت سخت اور کسیف ہے چوتھا پوائنٹ ہے چونکہ صرف چند الفا پارٹیکل ہی واپس مرنا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایٹم کے کل والیم کے نسبت نیوکلوس کا سائز بہت چھوٹا ہے. چونکہ صرف چند الفہ پارٹیکلز ہی واپس موڈے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایٹم کے کل والیم کی نسبت نیوکلوس کا سائز بہت چھوٹا ہے. الیکٹرون نیوکلوس کے گردش کرتے ہیں یہ بھی اس نے تیجہ کس کیا اور چونکہ ایٹم اکمل طور پر نیوٹرل ہوتا ہے اس لئے ایٹم میں موجود الیکٹرونز کی آدhad diye برابر ہوتی ہے چونکہ ایٹم کم طور پر نیوٹل ہوتا ہے اس لیے ایٹم کے موجود الیکٹرانز کی آدھرف کے برابر ہوتی ہے الیکٹرانز کے علاوہ بنیادی تمام پارٹیکل paerem جو نیکلس کے اندر پھائیتے ہیں نیوکلیونز کیاہلاتے ہیں الیکٹرانز کے علاوہ باقی تمام جو اتنے بھی پارٹیکلز ہیں جو نیوکلیونز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نیکلیونز کہتے ہیں ریدر فورڈ کے جو مارڈر کے نقائص تھے وہ بھی ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں اگرچہ ریدر فورڈ کے مارڈر نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایڈرم کا پلم پڑنگ مارڈر درست نہیں ہے لیکن اس کے اپنے مارڈر میں بھی نقائص موجود تھے پہلا نقص کیا تھا کلاسیکل تھیوری کے مطابق الیکٹرون چونکہ چارج رکھتے ہیں اس لئے انہیں مستلسل انرجی خارج کرنا چاہیے اور آخر کار ان کو نیکلیس میں گر جانا چاہیے پہلا نقائص تاہ اس میں یہ ہے کلاسیکل تھیوری کا مطابق الیکٹرون چونکہ چارج رکھتے ہیں اس لئے انہیں مستلسل انرجی خارج کرنا چاہیے اور آخر کار ان کو نیکلیس میں گر جانا چاہیے مطلب یہ کہ ایٹم کو غیر قیام پذیر ہونا چاہیے ایٹم کو ختم ہو جانا چاہیے دوسرا جو نقائص تاہ�로 یہ تھا کہ اگر الیکٹرون مستلسل انرجی خارج کرتے ہیں طور پڑھ رہے ہوں تو انہیں روشنی کا مسلسل سپیکٹرم بنانا چاہیے لیکن حقیقت میں آٹم صرف لائن سپیکٹرم ہی بناتا ہے دوسرا پوائنٹ ہم پر رہے ہیں اگر الیکٹرون مسلسل انержی خارج کرتے ہیں تو انہیں روشنی کا مسلسل سپیکٹرم بننا چاہیے لیکن حقیقت میں آٹم صرف لائن سپیکٹرم ہی بناتا ہے تو یہ تھے ریدر فوٹ کے مارڈر کے نکائز ان نکائز کی وجہ سے سیندانوں نے ان کو اکسپ نہیں کیا اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ روشنی کا سپیکٹرم مسلسل سپیکٹرم اور لائن سپیکٹرم ہم اس کی سپیکٹرم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ سپیکٹرم کیا ہوتا ہے یہ ڈائیگرام ہے جس میں ہم نے ایک پریزم دکھایا ہے یہ پریزم ہے جس کا منشور بھی کہتے ہیں شیشے کا ہوتا ہے بنا ہوا گلاس کا بنا ہوتا ہے یہ پریزم ہے اور پریزم میں سے جب وائٹ لائٹ سفید روشنی گزرتی ہے تو سفید روشنی گزرنے کے بعد پریزم کے اندر سے گزرتی ہے تو یہ سپیکٹرم بناتی ہے اپنے اپنے رنگوں میں یہ بٹ جاتی ہے روشنی کا سات رنگوں میں بٹ جانا یہ سپیکٹرم کہلاتا ہے دوبارہ پھر پڑھ لیتے ہیں سپیکٹرم کیا ہوتا ہے سفید روشنی کا اپنے سات رنگوں میں تقسیم ہو جانا سپیکٹرم کہلاتا ہے تو یہ تھا سپیکٹرم اس کو سپیکٹرم کہتے ہیں روشنی کا سات رنگوں میں بننا سپیکٹرم میں رہتا ہے اور یہ مسلسل سپیکٹرم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ مسلسل سپیکٹرم ہے کیونکہ اس میں تمام رنگ آپس میں زم ہو چکے ہیں تمام رنگ آپس میں ملے ہوئے ہیں تو جب رنگ سارے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو مسلسل سپیکٹرم کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائن سپیکٹرم کیا ہوتا ہے اب ہم لائن سپیکٹرم پڑتے ہیں لائن سپیکٹرم یہ منشور ہے اور اس میں سے جب روشنی گزرتی ہے تو روشنی گزرنے کے بعد سپیکٹرم بناتی ہے اور یہ سپیکٹرم جو ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں لائٹ اور ڈارک بینڈ ہیں اس میں ڈارک بینڈ آتا ہے پھر لائٹ بینڈ آتا ہے پھر ڈارک بینڈ آتا ہے اور پھر لائٹ بینڈ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے لائن سپیکٹرم اس طرح دو قسم کے سپیکٹرم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کانٹینیو سپیکٹرم اور دوسرا ہوتا ہے لائن سپیکٹرم مسلسل سپیکٹرم میں روشنی کا رنگ آپس میں مکس ہوتے ہیں اور لائن سپیکٹرم میں روشنی کا جو رنگ ہوتے ہیں وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے اس میں لائٹ اور ڈارک بینڈ ہوتے ہیں تو اس طرح دو قسم کے سپیکٹرم ہوتے ہیں اور ایٹم سے جب سپیکٹرم بنتا ہے تو وہ کون سا بنتا ہے وہ لائن سپیکٹرم بنتا ہے انرجی کے مسلسل اخلاق کی وجہ سے ایٹم غیر کیا پذیر کیوں نہیں ہے نمبر دو ایٹم لائن سپیکٹرم کیوں بناتا ہے اور نمبر تین سائنس دانوں نے سوچا کہ ایٹم کا کوئی اور مادل ہونا چاہیے یہ سوال تھے جن کی بنا پر جو ایٹم کا جو ریدر فورڈ کا اٹامیک مادل تھا اس کو ناکست قرار دیا گیا نمبر بان انرجی کے مسلسل اکھاس گیا ایٹم کے ایر کیا پذیر کیوں نہیں ہے اور دوسرا ایٹم لائن سپیکٹرم کیوں بناتا ہے یہ بھی اس کا سوال تھا سائنس دانوں کا اور سائنس دانوں سوچا کہ ایٹم کا کوئی اور مادل ہونا چاہیے ان سوالوں نے ریدر فورڈ کے مادل کو ناکست قرار دیا تو یہ تھا ریدر فورڈ کا اٹامیک مادل جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے ایکسپریمنٹل ویریفکیشن بھی پڑھی ایکسپریمنٹ کا دیکھا کہ کیسے جو تھا جو الفا ریز ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں پھر ہم نے اس کے سپیکٹرم کے بارے میں پڑھا امید ہے کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ آپ کو بہت ہی آسان محسوس ہوا ہوگا یہ ریدر فورڈ کا اٹامیک مادل تھا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرے دوستوں میں شیئر کر دیں تاگر دوسروں کو بھی ایسیر کی ویڈیو دیکھنے کے مل جائیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ